عوض بلہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ریسنلی موبائل فون کی ریجسٹریشن کے حوالے سے آورسیس پاکستانیز کا ایک بہت بڑا ایشو سامنے آیا تھا جس کے مطابق آورسیس پاکستانی جب اپنا موبائل فون ساتھ لے کے آتے تو ان پر ایک ٹیکس کا سسٹم شروع کر دیا گیا تھا اس سے پہلے یہ فیسلیٹی موجود تھی کہ آورسیس پاکستانی اپنا پرسنل استعمال کا فون ساتھ رکھ سکتے ہیں جس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے مگر بعد میں گورنمنٹا پاکستان نے یہ فیسلیٹی ویڈرہ کر لی جسے آورسیس پاکستانیز کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پرسنل موبائل پر ٹیکس ایگزیمشن ہتم کرنے کی بہت ساری ریزنز تھیں جس میں سے ایک بڑی ریزن یہ تھی کہ ایک بہت بڑا مافیا سرگرم ہو چکا تھا جو آورسیس پاکستانیز کے پاسپورٹ کی کاپیز یا ان کا ڈیٹا لے کر سمگل شدہ موبائلز کو ریجسٹر کر رہے تھے جس میں بلا شبہ ہمارے اداروں کے اہلکار بھی ملابیس نکلے آورسیس پاکستانیز جب اپنا موبائل ریجسٹر کروانے کی کوشش کرتے تو یہ پتہ چلتا کہ ان کے پاسپورٹ پر پہلے ہی ایک موبائل فون ریجسٹر ہو چکا ہے بہت ساری شکایت محصول ہونے کے بعد گورنمنٹہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ پرسنل موبائل فون لے کے آنے پر جو ٹیکس اگزیمشن موجود تھی اس کو ختم کر دیا جائے ابھی کچھ عرصہ پہلے تک جب آورسیس پاکستانی پاکستان آتے اور اپنے موبائل مین لوکل نیٹورک کسی اعمال کرتے تو انہیں موبائل ڈیوٹی ٹیکس کے الٹس آنا شروع ہو جاتے تھے دوستو آپ ذرا سوچیں کہ آپ اپنے ملک میں آئیں اور آتے ہی آپ کا موبائل کام کرنا بند کر دے اور ساتھ میں آپ کو ریجسٹر کروانے کے لیے ایک لمبی کیو میں کھڑا ہونا پڑے تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آورسیس پاکستانی پر کیا بیٹھتی ہوگی پھر پی ٹی اے نے آورسیس پاکستانی کی طرف سے مصول ہونے والی شکایات کے بعد ایک سسٹم بنایا جس کے مطابق جب آورسیس پاکستانی پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کے نیٹ وک کی کوئی سم یوز کرتے ہیں تو ساٹھ دن تک ان کا موبائل بغیر بلوک کیے چلتا رہے گا اس دوران اگر آپ واپس چلے جاتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی ٹیکس یا ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کا پاکستان میں سٹے ساٹھ دن سے زیادہ ہے تو آپ کو موبائل ریجسٹر کروانا پڑے گا اور ڈیوٹی بھی دینے پڑے گی دوسری اچھی چیز جو پی ٹی اے نے کی وہ یہ تھی کہ آپ اب گر بیٹھے اپنا موبائل ریجسٹر کروا سکتے ہیں نہ تو آپ کو ائرپورٹ لمبی لائن میں کڑے ہونے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی آپ کو ان کے ریجسٹریشن سینٹر میں جانا کی ضرورت ہے بے شک یہ اوورسیس پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا ریلیف تھا دوستو آن لائن ڈیوٹی ٹیکس پے کرنے اور موبائل ریجسٹر کروانے کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹا پاکستان تمام پاکستانیوں اور خصوصاً اوورسیس پاکستانی کی بہتری کے لیے کام کرتی رہے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور الف نگڑی کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا